بسم اللہ الرحمن الرحیم اکثر مسجد میں شب برات کو بھی پڑھائی جاتی ہے اور اکثر مسجدوں میں لیلت القدر کو بھی پڑھائی جاتی ہے اس کی بہت ہی عالی فضیلت حدیث میں وارد ہوئی ہے اقالی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا ہے اقالی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے میرے پیارے چچا جان آپ کو ایک حدیعہ عطا کروں ایک توفہ عطا کروں ایک عطیہ عطا کروں اقالی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے پیارے چچا جان جنگی میں ایک دفعہ عمر میں ایک دفعہ سال میں ایک دفعہ مہینے میں ایک دفعہ اگر صلی اللہ علیہ وسلم بندہ پڑھ لے تو پروردگار عالم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں کون کون سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں جو علانیہ کیے جاتے ہیں جو چھپ کر اس سے ہو جاتے ہیں جو بندے سے بھولے سے ہو جاتے ہیں صغیرہ اور قبیرہ گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں میرے پیارے دوستو یہ تو فضیلت ہے صلاح و تسبیح کی آگے چلتے ہیں میں آپ حضرات کے سامنے صلاح و تسبیح کا طریقہ ارز کرتا ہوں کیونکہ جس کو یاد ہے اس کی دھرائی ہو جائے اور جس کو یاد نہیں وہ غور سے سن لے سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے صلاح و تسبیح کی چار رکعات نماز نفل صلاح و تسبیح بندگی اللہ تعالی دی مطرف خانہ کعبہ شریف کو اور جو جماعت کے ساتھ لوگ پڑھتے ہیں انہوں نے جماعت کے ساتھ کہنا ہے پر یہ جماعت لازمان نہیں ہے اکیلے میں زیادہ حدیث میں وارد ہوا ہے سواب کا اکیلے میں زیادہ افضل پڑھنا ہے اور صلاح و تسبیح کی نیت کے بعد سنا پڑھنی ہے سبحانک اللہم و بحمدی کا و تبارک اسموں کا اس کے بعد تعاوض اور تسمیح تسمیح کے بعد پندرہ مرتبہ ہم نے سبحان اللہ والحمد للہ و لا الہ الا اللہ و اللہ اکبر پڑھنا ہے پہلے مرتبہ پندرہ مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد صورت فاتحہ پڑھی جانی ہے صورت فاتحہ کے بعد کوئی صورت ملانی ہے پھر ہم نے رکو جانا ہے رکو میں سبحان ربی العظیم کے تین دفعہ کہنے کے بعد پھر وہی کلمات درہانے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر ہم نے دوسرے رکو کے لئے کھڑے ہو جانا ہے سامع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کے بعد دس مرتبہ پھر یہی تسبیحات پڑھنی ہے پھر ہم نے سجدے چلے جانا ہے سب سے پہلے سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے تین مرتبہ سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی اس کے بعد پھر ہم نے بیٹھ جانا ہے اور سجدے میں سبحان اللہ والحمدللہ 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 واللہ واللہ اکبر سجدے کی تسبیح کے بعد یہ دس مرتبہ پڑھنا ہے پھر دونوں سجدوں کے درمیان پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ واللہ 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 اکبر میرے دوستو اسی طرح ہماری ایک رکعت مکمل ہو جاتی ہے اور ایک رکعت میں پجتر مرتبہ پڑھا جاتا ہے اور پوری چار رکعتوں میں ہم نے اسی طرح تین سو مرتبہ تسبیحات پڑھنی ہیں اس کا افضل طریقہ یہی ہے اکیلے میں زیادہ ثواب اس کا وارد ہوا ہے اور آپ کوشش کریں کہ اکیلے میں زیادہ تر صلاة تسبیح پڑھیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معاقی طلب کریں اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے میرے دوستوں ہمارا چینل لائک بھی کریں اور سبکرائب بھی کریں اور نیکی کینیا سے آگے شیئر بھی کریں